صدر سانسد روکیشن نے وکاس بھارت سنکل پیاترہ کی ڈیجٹل واہن کو ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا جس کے سماندھ میں صدر سانسد روکیشن نے بتایا کہ پی ایم موڈی نے نو سالوں میں بھارت کو وکسٹ کیا ہے جس کی جانکاری جنتہ تک پہنچے جس کے لیے یہ ڈیجٹل واہن کو بنایا گیا ہے جس پر ایلی ڈی سکرین لگا ہوا ہے جو کی جنپت کے بیوین چھیتروں میں جا کر سرکار کے اپ لبضیوں کو بتائے گی انہوں نے کہا پی ایم موڈی نے گورکپور میں ایم فرٹلائزر چینی کارخانہ سہیت روزگار کے اوسر پیدا کیے ہیں اب اتر پردیش سے بچوں نے پلائن کرنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ مکہ منتری یوگی آدیتنات نے ان سے فلائٹس سے مکتی دلا دیا ہے پی ایم موڈی تین لاکھ نوکری اور دینے والے ہیں ابھی تک سات لاکھ نوکری دے چکے ہیں اور تین لاکھ دینے والے ہیں جو دس لاکھ نوکری دینے کا وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے کانگریس سرکار میں لوگ خدان میں دب کر مر جاتے تھے لیکن اب لوگوں کو سکوشل نکالا جا رہا ہے اترہ کھنڈ میں اکتالیس مزدوروں کو سکوشل نکالا گیا ہے یہ نیا بھارت ہے اس اوسر پر بھاچپا کی چیتری ادھیش سہجانند رائے مہاپ اور ڈاکٹر مانگلے شیرواستو سہیت آنے لوگ موجود رہے اس سمند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے صدر سانسد روی کشن نے کہا نو سال میں کیا ہے اس بھارت کو نئے بھارت کے روپ میں وکسط کیا ہے اس کی جانکاری جن جن جنتا تک جائے ہر جات میں جائے وادیواسی سماج ہو اگڑا ہو پچھڑا ہو یوہ ورگ ہو مہلا ورگ ہو مہلاوں کے لئے کیا کیا سینہ کے لئے کیا 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 دیش کے لئے کیا کیا انڈسٹری کے لئے کیا گورکپور میں ایمز دیا فرڈیلائزر دیا چینی کار کھانے شروع ہوئے ہائیوے ہوئے روزگوار بچے سب سے بڑی بات جو لوگ گوھر نہیں کرتے ہیں میڈیا بندھو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہاں سے بچوں نے پلیان کرنا بند کر دیا ہے جو مہراجی نے انسفلائٹس سے لے کے ہر بیماریوں پر کابو پایا اور یہ ششیر پردھان منتری موڈی جی جو ویروہدیوں کو سننا چاہیے جو لوگ ہمیشہ پلان کیے تھے کیا موڈی جی ابھی تین لاکھ نوکریوں اور دے رہے ہیں سات لاکھ نوکری دے چکے دس لاکھ نوکری کا جو انہوں نے واتا کیا تھا وہ بھی اب پورا ہوگا آج کے اخبار کی سرخیاں ہیں کہ تین لاکھ نوکریوں اور دے رہے ہیں کانگریس کال میں جب لوگ خدان میں دب جاتے تھے تو مر جاتے تھے میں نے اس پر ایک فلم بھی بنایا تھا مشن رانی گنج اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہوا اتراکھنڈ میں ایک تالیس ہمارے شرم کرمچاری ہم وہاں سے باہر جیویت سورکشت نکلے ہیں یہ سوچ میرے پردھان منتری جی کی ہے یہ نیا بھارت جو رام راج ہے 22 جنوری کو اگر رام مندر کھل رہا ہے تو ہم لوگ اپنا سوائم کا تیجز بھی بنا رہے ہیں آتمنیر بھار بھارت کا جس میں ہمارے پردھان منتری شکتی پردرشن بھی کرتے ہیں دشمنوں کو بتا رہے ہیں پاکستان اور چائنا کو اور جتنی تاکتے ہیں ہمارے پر غلط تو یہ ساری شکتیاں یہ دیش میں جو ترقی ہو رہی ہے اس کو جنوانے کے لیے ایک بس نکل رہی ہے ایک وان نکلے گی ڈیجیٹل وان ہے اس میں ڈیجیٹل ہی ہم اپنے پردھان منتری جی کے 9 سال کے کاریکار کو اعتحاسی کاریکار کو جہاں پر جی ڈی پی ہماری ساتھوے نمبر سے پانچوے نمبر پایا گئی جہاں پر ہم لوگ تھرڈ اکنومی ان دا ورلڈ 2024 میں بننے جا رہے ہیں جہاں پر سڑکوں کا جال پورے دیش میں ہے کنیکٹیوٹی ہے ایکسپریس وے ہے تو ایسا سمیہ کبھی نہیں آئے گا ایسے پردھان منتری کبھی نہیں ملے تھے نہ ملیں گے آنے والے بھوشی میں جو ہم کو ابھی دکھائی دے رہا ہے اس کو جنوانہ ہے اپنے دیش کو گرب کروانے کے لیے گاؤں دے ہاتھ کو گرب کروانے کے لیے کہ یہ دیکھئے آپ کے اششوی پردھان منتری مودی جی یہ ہے بھاچپا سرکار اس طرح سے ڈبل انجن سرکار کام کرتی ہے سرکشہ ویوستہ بیٹیوں سے لے کے ہر ویقتی کے لیے فلموں کی شوٹنگ ہو رہی ہے گھورکپور میں روزگار مل رہا ہے آج ہم آپ لوگوں کو بھی نیوتہ دے رہے ہیں دو بجے پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ سانسط سانسط کھیلز پردھا سانسط سانسکرٹیکز پردھا کلا کی ویدھا کو بھی کلاکاروں کو بھی ڈھونا جائے گا نگر پنچائت کے ذریعے سے بھی بلوکس اسطر سے بھی گرامین تو ہم جنگل کوڑیا میں کر رہے ہیں تو یہ ساری سوچ جب ہماری نیتہ ایسے ہوتے ہیں تو ہم جیسے کارکرتہ بھی ایسی سوچ رکھتے ہیں جہاں پر دیش کے لئے راستہ سور اپری یہ نارا گھونج رہا ہے اور آج ہم کو گرب ہے سمسط بھارتیوں کو گرب ہے جیشریرام کے نارے کے ساتھ کہ ہم لوگ کو گرب ہے ایسے پردھان منتری جی پہ ایسی سرکار پر اس کے لئے ڈیجیٹل وین یہاں سے نکلے گی اور گانگ رہاں جائے گی جہاں پر یہ بتائے گی کہ ہر گھر اب نل سے جل ملے گا